صلاة خیر من النوم صلاة التصبی کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرے چچا اگر ہو سکے تو صلاة التصبی ہر روز ایک بار پڑھئے اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھئے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لیں یہ حدیث پاک ہے سننے ابو دعود میں جلد دوم میں یہ ہے اس نماز کی ترقیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز شروع کریں تو سنا پڑھیں اور پھر پندرہ مرتبہ تذبیر پڑھیں وہ تذبیر کیا ہے وہ تذبیر یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد میں کوئی سورت اور ملائیں اور سورت ملانے کے بعد پھر دس مرتبہ آپ یہی تذبیر پڑھیں رکو کرنے سے پہلے پھر رکو کریں اور رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھیں تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہی تذبیر پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں اور سمی اللہ لیمین حمیدہ یا اللہ یا اللہ ما ربنا لو göstому الحمد پڑھ کر کھڑے ہو جائیں پھر دس مرتبہ یہی تذبیر پڑھیں پھر تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تذبیر پڑھیں اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں پھر دس مرتبہ یہی تذبیر پڑھیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان پھر دوسرے سجدے میں جائیں آپ تو سبحان ربی الاعلا پڑھنے کے بعد تین مرتبہ پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی تو آپ کو چار رکعتیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے یعنی ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ آپ کی یہ تسبیح پڑھی جائے گی تو چار رکعت میں آپ کی تسبیح تین سو مرتبہ مکمل ہو جائے گی تو تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں ونہ انگلیاں دبا کر کریں آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے گی تو یہ آپ کا سلات تسبیح کا طریقہ آسان ہے قضائع عمری کا سوال ہے تو جن لوگ کے ذن میں فرض نمازیں باقی ہیں وہ لوگ نماز نفل کا اتمام نہ کر کے فرض نمازیں ادا کریں کیونکہ اگر آپ لوگ پوری رات بھی نفل نماز پڑھیں تک بھی آپ دو رکعت نماز جو آپ سے چھوٹی یا فرض اس کے مرتبے کو آپ کی پوری ریعات کی عبادت نہیں لگ سکتی تو آپ صاحب ترتیب کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں تو قضائع عمری کا آسان سا طریقہ ہے ویسے تو نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام طور پر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اپنے اوپر بوجھ سمجھے سمجھے کہ ایک لمبی نماز ہو رہی ہے تو اس کے لئے فقہ اکرام بیان فرماتے ہیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھے یا سستی محسوس کرے تو وہ نیت کرے نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض جو میرے ذمہ باقی ہے فجر کی عمرت ربقاوی شریف کو اللہ حبر کہے کے ناف کے بیچے ہاتھ باندھ لے اور سنا پڑھے اور الحمدو شریف پڑھے کوئی صورت ملائے اور رکو میں جائے رکو میں تین مرتبہ تسبیح جہاں پڑی جاتی ہے وہاں ایک مرتبہ تسبیح پڑے اور پھر سجدے میں جائے تو جہاں تین مرتبہ آنکر پر تسبیح پڑی جاتی ہے وہاں ایک مرتبہ تسبیح پڑے اور پھر اس طریقے سے دوسری لکات بھی ادا کریں اور جب قائدے میں بیٹھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد چاہے تو سلام پھر دے یا درو شریف پڑھ لے اور درو شریف پڑھنے کے بعد جو پہلی دروشری پڑھ جائے گی اسی کے فورن بعد سلام پھیرے یہ آپ کا قضاء عمری نماز فجر کا طریقہ آپ کو بتایا اسی طریقے دور ہو کے اثر ہو عطلبتہ یاد رہے کہ قضاء عمری میں سنتوں کا اتمام نہ کرے صرف فرض ادا کرے اور واجب جو ہے وہ اس کو ادا کرے جو فیتر ہیں یہ آپ کا اجمالاً مختصر سا طریقہ قضاء عمری کا ہو گیا صلات التصویح کا ہو گیا موسیقی